جی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو ڈیرز فرنڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی تو آج کا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے یہ ہم ٹین کلاس انگلیش کا یونی نمبر نائن سیلیکٹنگ ڈی رائٹ کیریئر صحیح پیشے کا صحیح پروفیشن کا انتخاب اس کی ایکسرسائز میں جو قویسنز ہیں ان کے قویسنز اور آنسرز اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا قویسن دیکھتے ہیں جی مازی میں نوجوانوں کے لیے کیا کچھ مشہور پیشے کون سے تھے what were some famous carriers for the young people in the past carriers پیشے famous مشہور some kuch were they what kya young نوجوان people لوگوں کے لیے in the past مازی میں مازی میں نوجوانوں کے لیے کچھ مشہور پیشے کون سے تھے تو اس کا جواب ہے the famous carriers for the young people in the past were to be a doctor ڈاکٹر بننا تھا pilot ایک جہاز اڑانے والا ڈھیک ہے بننا تھا جسے ہم پائلٹ کہتے ہیں اور an engineer engineer یا ایک engineer بننا تھا یہی تھے دوبارہ پڑھتے تھے the famous carriers مشہور جو پیشے تھے for the young people نوجوانوں کے لیے in the past مازی میں were they to be a doctor ڈاکٹر بننا پائلٹ ایک پائلٹ بننا اور an engineer یا ایک انجینئر بننا تو یہ کچھ پیشے تھے next question دیکھتے ہیں دوسرا سوال nowadays non-traditional carriers are more appealing to young minds why nowadays nowadays non-traditional غیر روایتی غیر روایتی carriers پیشے appealing to زیادہ مطلب دلکش لگ رہے ہیں زیادہ فائدہ نظر آ رہے ہیں زیادہ توجہ کھینچ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کہ نوجوان زینوں کی why ایسا کیوں ہیں nowadays non-traditional carriers are more appealing to young minds وہ زیادہ دلکش لگ رہے ہیں نوجوانوں کے زینوں کو because کیونکہ life has become more innovative کیونکہ زندگی جو ہے وہ زیادہ innovative بن چکی ہے and revolutionary اور انقلابی بن چکی ہے innovate innovation سے ہے مطلب کوئی اجاد کرنا اور innovate کا مطلب ہوتا ہے جدید جدت والا مطلب innovative جس میں کوئی نئی چیز اخترا کی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں innovative and revolutionary انقلابی اور ایک اور چیز بھی ہے کہ غیہ روایتی جو پیشے ہیں ان میں زیادہ پیسہ ہے زیادہ عزت ہے یہ بھی چیز ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں what is meant by the right profession صحیح پیشے سے کیا مراد ہے صحیح پیشے سے کیا مراد ہے تو اس کا آنسر ہے the right profession is one that suits you your aptitude and gives you money honor and peace of mind repeat کر دیتا ہوں the right profession is one that suits your aptitude and gives you money honor and peace of mind اردو translation دیکھتے ہیں صحیح پیشہ وہ ہے جو آپ کی اہلیت کے مطابق ہو اور آپ کو پیسہ عزت اور ذہنی سکون دیتا ہو ٹھیک ہے جی نیکس دیکھتے ہیں جی why is it important to consider the scope of any field why is it important یہ کیوں اہم ہے to consider غور کرنا the scope دائرہ کار کو وسط کو boundary کو of any field اور بہت scope اہمیت کو بھی کہتے ہیں of any field کسی بھی شعبے کی کسی بھی شعبے کے دائرہ کار یا اہمیت پر غور کرنا کیوں ضروری ہے تو definitely ضروری ہے اگر اس کی معاشرے میں اہمیت کوئی نہیں ہوگی عزت کے حوالے سے تنخواہ کے حوالے سے سیلوری کے انکم کے حوالے سے benefits کے حوالے سے privileges کے حوالے سے ذریعہ سکون کے حوالے سے آپ کی mental capability کے حوالے سے تو آپ وہ جاب کر ہی نہیں پائیں گے وہ پڑ ہی نہیں پائیں گے تو اس کا آنسر ہے it is important to consider the scope of any field because it helps you to select a right profession it is important یہ اہم ہے to consider غور کرنا the scope of any field کسی بھی پیشے کے وسط اور دائرہ کار پر غور کرنا اہم ہے because it helps you کیونکہ یہ آپ کی مدد کرتی ہے to select a right profession ایک صحیح پیشے کو منتخب کرنے میں یہ آپ کی کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے یہ consider کرنا تو definitely آپ consider کریں گے دیکھیں کہ معاشرے میں اس کا کوئی status ہے یہ جو میں study کرنے لگا ہوں یا جو پیشہ اکتیار کرنے لگا ہوں اس کی کوئی منتریلی benefits اچھے ہیں مطلب میں معاشرے میں ایک competitive مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں کیا یہ مجھے suit کرے گا کیا مجھے معاشرے میں status دے گا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں کیا مجھے یہ سکون دے گا ذہنی طور پہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوں next دیکھتے if there any need of proper carrier counseling department why repeat کرتا is there any need of proper carrier counseling department why کیا پیشہ کے بارے مشاورت کے شعبے کی ضرورت ہے کیوں ہے yes carrier counseling department is very necessary even at school level carrier counseling کا جو department ہے وہ اس کی school level even کے school level پہ بھی ضرورت ہے because it would help the students کیونکہ یہ طلبہ کی مدد کرے گا to select right profession کیا کرنے میں صحیح پیشہ منتخب کرنے میں carrier counseling کون سے ہوتے ہیں جو آپ کے aptitude کو ذینی رجان کو آپ کی present جو skills ہیں آپ کا جو present knowledge ہے جو آپ کی expertise ہیں اور آپ کا جو inclination ہے آپ کا mental aptitude ہے ذینی رجان ہے آپ کی جو دلچسپیاں ہیں ان سب کو evaluate کر کے پھر آپ کے لیے ایک پیشہ ایک direction ایک path ایک field آپ کے لیے select کرتے ہیں کہ جی تو dear یہ ہمارے exam نے ہمارے analysis نے ہماری assessment نے ہمارے evaluation نے آپ کو assess کیا ہے آپ کا جائزہ لیا ہے تو یہ جو field ہے یہ آپ کے لیے best رہے گی اسی میں آپ ہیں آپ کی جو بھی آپ کا سکون ہے وہ آپ کو اس field میں ملے گا تو next دیکھتے ہیں question how can carrier counselors help the young people how can carrier counselors کیسے carrier counselor پیشے کے بارے میں رہنمائی کرنے والے council کا مطلب ہوتا ہے مشورہ اور counselor رہنمائی کرنے والے اور نوجوان جو ہوتے ہیں ان کی carrier counselors پیشے کے بارے رہنمائی کرنے والے کیسے مدد کر سکتے ہیں تو آنسر ہے اس کا they can help the young people by suggesting them the right profession they can help وہ مدد کر سکتے ہیں the young people نوجوان لوگوں کی بائی کے زریعے suggesting پچھلے question میں نے بات کی ویسے ہی ہے کہ وہ آپ کے ذہنی رجانات کو ذہنی mental faculties کی flight کو دیکھ آپ present knowledge کو دیکھ آپ کی expertise کو دیکھ آپ کی دلچسپیوں کو دیکھ آپ شعور level کو دیکھ آپ IQ دیکھ آپ کے مستقبل میں جو خواب انہیں دیکھ وہ ایک کیا جی question اور میرا خیال ہے یہ last question ہے which carrier do you want to opt for give reasons opt for انتخاب کرنا چاہتے ہیں آپ کون سا پیشہ کون سا شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں give reasons اور ان پر کیا کریں ہمیں وجوہات بتائیں تو آنصر ہے اس کا I want to be a teacher I am already teacher تو if you want to be teacher you can quote this as well I want to be a teacher as it is according to my aptitude I want to produce doctors I want doctors engineers scientists and other experts in various fields of life I want different schools and doctors engineers and science and other I want I basically a teacher I want to do it and you know doctor and engineer and scientist and this is metric and 9th and 10th and I want to say اس کے بھی بات جا کے ہوتا ہے FSE میں خاص طور پر FSE کرنی ہے Pre-medical تو آپ ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں Pre-engineering کرنی ہے تو جناب آپ انجینئر بنے جا رہے ہیں اور اب تو بہت ساری فیلڈز آگئی ہیں جی تو Dear students آج کا یہ لیکچر بھی ختم ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل کی ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈ لی مہربانی کر کے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور دوست سٹوڈنس کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کے کو تھوڑا اگر انہیں اچھی لگی تو وہ بھی فائدہ اٹھا لیں تھانکس فور واشنگ دس فیڈیو اللہ حافظ با بای